آؤ ہم مل کر سجائیں محفل شیر و سخن ذوق والوں کو سنائیں محفل شیر و سخن اداب دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتیر الفیہانی ناظرین محترم آج کے اس محفل شیر و سخن میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شائر نوجوان شخصیت موجود ہے جن سے ہم شائری کے حوالے سے بات کریں گے ان کے شیری سفر کے حوالے سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کس سے متاثر ہو کے شائری آغاز کیا ان کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگ کے ایک نواہی گاؤں خان پور سے ہے دوہزہ تیرہ سے شیر و عدب کے ساتھ کے منسلک ہیں ان کے کتاب پہلی صورت منصہ شہود پر دوہزار اکیس میں آ چکی ہے اور اس سال بھی یہ کچھ کتابیں لے کے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید جانتے کہ شائری کہاں سے شروع کی اور کہاں تک یہ لے کے جائیں گے یہ صدر ہے محبوب عدبی فورم کے اور پہلی صورت کتاب کے یہ خالق ہے جنابِ تارک ارسلان تارک صاحب سر خوش آمدی بہت شکریہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریہ سے ہیں آپ کرم اللہ پاکتا شائری دوہزہ تیرہ میں سٹارٹ کی وجہ کیا بنی کیوں سٹارٹ کی شائری وجہ کوئی حادثہ نہیں تھا حرگز قدرتی جو اندرونی وہ چیز تھی تخلیقار کے اندر وہ دوستوں نے اس کو پرخا اور احساس دلایا کہ آپ نے واقعا کوئی صلاحیت موجود ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کیونکہ لکھنے کا عمل تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا کالیج دور سے بھی پہلے کتابوں کا شوق شروع سے تھا بچپن سے اخبارات کا مطالعہ رسائل جو تھے ان کا مطالعہ تقریباً سکس کلاس میں میں نے بہت سے جو شائر ہیں اس دور کے ان کو پڑھ لیا تھا شائر یہی وجہ تھی کہ کتابوں سے دوستی بہت مضبوط ہو چکی تھی اور وہی اثر تھا جو وہ طبیعت میں ہمیشہ سے رہا کھیل کود کی بجائے جو کتابی سفر ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہا شائر بائی برت ہوتا ہے یا بات میں بندہ سیکھ کے بھی بن سکتا ہے آپ کے خیال میں سیکھ کے بننے کا جو عمل ہے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پالش کیا جا سکتا ہے لیکن شائر قدرتی ہوتا ہے اگر وہ قدرتی نہیں اس کو پالش بھی کیا جائے وہ شائر نہیں ہو سکتا ہے پہلا شیئر کب کہا؟ کچھ یاد ہے آپ کو پہلے کچھ اشارہ آپ کے ہے پہلا جو پہلے نظم جو تھی وہ سکس کلاس میں وہ کہی تھی ٹھیک تو اس کے بعد وہ عمل ڈیاریوں تک محدود رہا لیکن وہ بقاعدہ سن گیارہ بارہ میں اس کو وہ شروع کیا تھا کچھ جو آپ نے پہلے شیئر لکھے ہیں وہ ہمیں آپ پہلے شیئر اگزیکٹ تو بالکل یاد نہیں ہے کوئی جو یاد ہے اپنی شائری میں سے ہمیں سنائیے سیریس بات یہ ہے کہ اس وقت بالکل یاد نہیں جو اس وقت کہا تھا کیونکہ اس کے بعد وہ سارا جو تھا معاملہ وہ ترک کر دیا تھا کیونکہ اس وقت احساس ہوا تھا کہ ابھی میں شائری سے بہت دور ہوں تو اس کو ترک کرنے کے بعد ایک نیا سفر جو تھا شائری کی طرف وہ شروع کیا تھا ایک نئے ادوار کی طرف اور اس کو دوبارہ لکھنا شروع کر دیا تھا اچھا جو نو جوان لوگ شائری پسند کرتے ہیں ستال بیلم وہ یہ ایک تاثر رکھتے ہیں جی شائری کے لیے عشق ہونا ضروری ہے محبت ہونے ضروری ہے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکل نہیں اس کے لیے صرف اور صرف احساسات جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو احساس کا پھر ہی پتہ سلتا ہے دل ٹوٹنے کا احساس کیسے ہوتا ہے اسے پھر ہی کیسے کوئی احساس کر سکتا ہے بلکل نہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میں اگر اس کو امپلیمنٹ کروں احساسات تیربات اور مشاہدہ تیربات وہ ہیں جو آپ نے ابھی فرمایا وہ ہیں لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے جب تک آپ میں احساس ہی نہیں آپ ایک مزدور پر شیئر لکھ رہے ہیں آپ اس مزدور کی وہ فیلنگ وہ سمجھیں گے تو پھر ہی لکھ سکیں گے صحیح وہ فیلنگ جو ہے احساسات ہے وہ لازمی نہیں کہ کسی عشق کے معاملے میں ہی ہو وہ معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں یہ ایک ایسی بات اچھا آپ نے ایک شیئر لکھا ہے کہ جینا تجبن محال ہے میرا جی رہا ہوں کمال ہے میرا کس پر لکھا تھا یہ سچی ہوتا ہے یہ واقعتاً لکھا تھا اور کسی در لکھا تھا لیکن میں اگر کہوں کہ ہاساتی طور پر وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے یہ لکھا تھا اور یہ سن تقریبا سترہ میں یہ شیئر لکھا تھا اپنے محبوب کے لئے لکھا تھا جی بالکل کتنے عشقی ہیں عشق تو ہم ایسے شائروں کے لئے جتنے بھی ہوں کم ہیں اچھا عشق بہت ضروری ہے محبت بہت ضروری ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کسی کی جذبات کے ساتھ کھیل تو نہیں رہے ٹھیک ہے ویسا معاملہ کبھی نہیں کیا اگر کسی کی جذبات کے ساتھ کھیلا ہو یک طرفہ ہوا ہوگا معاملہ لیکن آپ کو جیسے بتایا پہلا عشق تو وہ ایک حاسے کی وہ بنا تو دوسرا جو ہے وہ دل میں ہے پتا تھا لیکن وہ قسمت میں نہیں ہے شاید اظہار بھی کرتے ہیں یا یک طرفہ محبت پر اقتفا کرتے ہیں اظہار میں ضرور کرتا ہوں آگے سے ہاں ہو نہ ہو دکھا ہے نہ ہو اظہار کرنا چاہیے یا دل میں باہر رہنی نہیں چاہیے اظہار لازمی ہے پھر آپ نے بھی کیا اظہار بلکل کیا رسپونس ملا رسپونس اچھا ملا تھا لیکن کچھ معاشرتی پہلو یا کچھ دوسری طرف سے کچھ مکمل وہ نہیں ہو سکا تو پھر نئے عشقی تلاش میں نکلے وہ ہر لمحے رہتی اچھا ایک جو دل ہے وہ تنہائی کا مارا ہوا دل اس کو ایک احساس کی ضرور رہتی ہے کون اس کو پورا کرتا ہے وہ ان فیوچر دیکھتے ہیں لیکن آپ ارادہ جو ہے وہ نیک رکھتے ہیں دل کے درازے کھلے رکھتے ہیں خلیر اور امان کمر سامنے ایک بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ محبت تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے فرد دوسرا تیسرا ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ شائری میں آپ کس کو اپسند کرتے ہیں زیادہ حضرت داگ حضرت جون ان کو پڑا بہت زیادہ ہے شاید کس وجہ سے ان دو کو میں آئیڈیل اپنا مان مجودہ منظر نامے میں مجودہ جو شائر اس وقت منظر نامے بچھائے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان میں کس کو اپسند کرتے ہیں آپ ان میں میں نے جو میرے آئیڈیل ہیں مجودہ دور میں ان میں ایک ندیم بابا ندیم بابا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے شائر ہیں اس کے علاوہ فرد عباس یہ ان کو یعنی بہت زیادہ میں لائک کرتا ہوں پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ عباس تابش ہمارے اہدیل کا بہت بڑا نام ہے یہ میرے آئیڈیل ہیں مجودہ دور اچھا شائری کہتے ہیں پورا مرد مانگتی ہیں اس کو پارٹ ٹائم نہیں کیا جا سکتا شائر یہاں تو مکمل شائر ہو یا پھر اس کو نہ کرے تو سوشل میڈیا کا دور ہے نئے نوجوان اس کو لکھنے کے لیے بیتاب ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی شیر کہیں چاہے کسی سے لکھوا کے کہیں تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں آسان کام ہے بلکل آسان کام نہیں اور آپ نے درست رمایا کہ شائری مکمل مرد مانتی ہے یہ پارٹ ٹائم جو والا کام نہیں ہے کہ کچھ اور تعلیم یہ بلکل نہیں یہ مکمل اگر شائری ہے تو پھر شائری ہی ہے کیا دیتی ہے شائری شائری اگر بطور دیکھیں معاشرتی نظر سے تو کچھ نہیں لیکن جو راستہ تخلیقار کو ملتا ہے جو منزل اس میں نظر آتی ہے وہ کسی دوسری فیڈ میں نظر نہیں آتی ہے کیا منزل ہوتی ایک شائر کی آپ الفاظ کے ساتھ بے شک کھیڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ہر اس شخص کی نمائنگی کرتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کسی مسئلہ کا شکار ہے معاشرتی چیزیں آپ ان کو منزلیاں پر لاسکتے ہیں فیلم سے لاسکتے ہیں اور میرے نزدیک خدا سے ہم کلام ہونے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نماز کے بعد عبادات کے ایک شائری بھی ہے خدا سے ہم کلام اور محبوب سے ہم کلام ہونا تو پھر محبوب سے ہم کلام ہونے کے تو دیگر رستے بھی موجود ہیں لیکن شائری بھی خرستہ مانا جاتا ہے یہ بھی خرستہ تو ہے آپ نے شائری کس سے متاثر ہو کے شروع کی میں اگر یہ کہوں متاثر ہو کے تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی شائر بنوں گا یا میں کبھی شائر کہلاؤں گا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ اجازت دے تو میں بیان کر دوں جی ضرور سن کوئی دو ہزار ایک کی بات یا دو ہزار ایک شیر میری نظر سے گزرا وہ شیر میں نے اپنی ڈائری میں لگا مجھے بسند آیا اور تب کبھی سوچا نہیں تھا کہ شیر کا خالق کو نے یہاں کیا چپٹر ہے سن اکیس میں میری کتاب جب بائی تو میری کتاب ایک نا تقریب پذیر آئی ہوئی رحیم یارخان پریس کلب میں تو اس دن وہ دنیا میں ایک عجیب وہ دن تھا میرے لیے کہ اس شیر کا خالق اس تقریب کی صدارت کر رہا تھا جناب اجازت وقل ساہی اور اس دن میں خود پہ بہت خوش تھا اور مسکرائیا کہ آج سے یعنی بیس اکیس سال پہلے ایک شیر جو میری ڈائری پر تھا وہ اس بندے کا ہے کہ یعنی زندگی میں پھر کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا تب سوچا نہیں تھا تھے شائر ہوں گے یعنی شیر کا خالق بھی جو ہے وہ برابن موجود ہوگا یہ کچھ ایسے زندگی کے لمحات ہوتے ہیں جو اچانک سے قدرتی طور پر رونما ہو جاتے ہیں صحیح اپنی پسندیدہ غزلوں میں سے کچھ ایک تو غزلیں میں آپ سنائیں ضرور جینا تج من محال ہے میرا جی رہا ہوں کمال ہے میرا کیا شاندہ غزل ہے آج کل کوئی میرا حال نہیں آج کل ایسا حال ہے میرا واہ جب بھی تازہ غزل کہوں تو لگے رب تجھ سے بحال ہے میرا اور اس کے علاوہ زندگی یوں تو کم ملی ہے مجھے پھر بھی اس کی بڑی خوشی ہے مجھے پہلی صورت میرا تعرف ہے اور اس سے ہی دل لگی ہے ایک صورت ہے مجلس آلم ایک صورت ہی مجلسی ہے بہت شکریہ اچھا تاک سب یہ بتاہیے گا کہ اٹوبا ٹیکسنگ کا ایک عدوی منظر نامہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ آپ ایک فعال تنظیم اس کو چلا رہے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے مختلف علاقوں میں ایک بندہ ہے وہ اپنے نام سے ایک بزم چلا لیتا ہے کوئی پرورم نہیں ہو رہے اس کے نہ وہ کوئی پرورم خود کر رہا ہے نہ ایکٹیولی فعال ہے تو وہ اپنے آپ کو عدوی منظر نامے پر ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کیا تجہیز آپ کرتے ہیں کہ ایک انٹ کی مسجد بنا لینا ایکٹیوٹیز میں وہ بھی کوئی ایکٹیو رول ادا کریں اچھا اس میں یہ ہے کہ جس طرح ندائی کلم جی وفائی کلم جی ان کی جو تقریبات تو آرےڈی پہلے ہو رہی تھی میری حال کے تنظیم میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زیادہ افراد پر مشتمل نہیں ہے صحیح لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ اگر زیادہ افراد پر نہیں ہے تو اس کو یا تو آپ اتنا قبر کر سکتے ہیں صحیح اکیلے یا ایک دو اخرہ تو پھر تو تنظیم اس کو اصل مقصد ہے تقریبات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے عدب کی خدمت کرنا مقصد ہے نا میری تنظیم میں ممکن ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری تنظیم میں والد صاحب ہی سرپرست ہیں بلکل لیکن میں اس کو اگر اکیلے رن کرتا ہوں تو اس کا صرف یہ ہے کہ میرے جو دوست ہے مقامی جتنے جیسے آپ تمام دوست موجود ہیں یا دیگر تو وہ ان کو میں اگر پیغام بھیجت ہوں یا تقریب ہے تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بلکل صحیح دیگر تنظیمیں ہیں اگر سال میں ایک آت تقریب بھی نہ ہو پھر تنظیم جو ہے نا وہ فال نہیں رہتی بلکل صحیح ضروری یہ ہے کہ جتنے دیگر دوست ہیں جن کی تنظیمیں موجود ہیں تنظیم کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جو شاعر نیا ہے یا پرانا ہے وہ کہیں ایسی سوچ میں مبتلا تو نہیں ہے کہ مجھے صرف بلائے آجائے میں خود کچھ نہ کروں کہیں کہیں یہ فیپٹر موجود ہے کہ میں مجھے بلالیا جائے اور میں وہ ورک کوئی نہ کروں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ شاعر ہیں اگر اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ شاعروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ اگر منظر نامے پہ آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی درکار ہیں یہ بلکل وہ ضروری ہے کہ شاعروں کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں بلکہ میں دیگر جو لوگ ہیں جو شاعر نہیں ہیں میں اس سے بھی کہتا ہوں آپ شاعروں کے لیے صرف اتنا کر لیا کریں کہ ان کی جو تقریبات ہیں ان کو سپونسر کرنے ان کو ساتھ دیں ان کی جگہ کا احتمام کریں ان کے دیگر جو لوازمات ہیں ان کی جو آپ مدد کریں یہ ضروری فرقر ہے لیکن وہ دیگر تنظیمیں میرے ان سے بھی یہ روکیسٹ رہی ہے ہمیشہ سے آپ نے حال یہ میری تقریب دیکھی ہے میری کوشش تھی کہ اس میں تمام دوست جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ آئیں اپنی نمائنگی کریں مقصر یہی تھا کہ کوئی بھی تقریب اگر شہر کی سطح پہ ہو تو باہر سے دوست آتے ہیں ان کو اچھا جو ہے وہ میسج جائے آ رہی ہے آپ کی انشاءاللہ تعالی وہ تکمیل کی مرحل میں وہ بالکل موجود ہے اور اس سال کے اینٹ پہ انشاءاللہ تعالی وہ سب لوگا آپ اس کو دیکھیں چلیں آخر پہ آپ میں کچھ اور اپنے اشارت جو ہے وہ آپ سنائیے تاکہ ہماری آڈینس آپ کے مزید اشارت سنائیں بالکل ایک دو تازہ اشارت جو ہے ضرور آپ کو سنائیں گا زندگی اولین مصرہ ہے واہ واہ زندگی اولین مصرہ ہے اور ہے موت مصرہ اصحانی واہ واہ اور ہے موت مصرہ اصحانی اور اس کے علاوات مدتوں سے اداس بیٹھا ہے واہ شخص تیرے جو پاس بیٹھا ہے واہ واہ مدتوں سے اداس بیٹھا ہے شخص تیرے جو پاس بیٹھا ہے میرے خطے کی خیر ہو مولا آدمی کم شناس بیٹھا ہے واہ 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 میرے خطے کی خیر مولا آدمی کمشنا سے بیٹھا ہے بہت شکریہ اچھے تک سب بشمار لوگ آپ کے چاہنے والے یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ شادی کب کر رہے ہیں اکثریت تو یہ بلکل سوال کرتے بلکہ بہت شدہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے انتظار میں ہے دیکھیں اللہ کے ہاں جب بھی منظوری ہوتی ہے ضرور لیکن ابھی تک کوئی زندگی میں ایسا یعنی روندما نہیں ہوا پسند کی شادی کریں گے یا گھر والوں کی پسند سے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنی ہی پسند سے ہو اپنی پسند سے ہٹھ کر اگر گھر والے بھی کوئی مناسب جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ضرور زندگی کا اہم پہلو ہے چلیں تک سب بہت شکریہ آپ سے گفتگو ہی اور آپ کے لیے نیک خواہشات نیک توائیں آپ کے لیے اگلی کتاب اور اس کے ساتھ مزید آپ عدوی منظر نامے پر اسی طرح چھائے رہی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک ارسلان تارک صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ عدوی منظر نامے کے ساتھ بیشمار موضوعات کے اوپر گفتگو کی اور ان کی شادی کے حوالے سے جب جانا تو ہم دعا کوئے ہیں کہ ان کی کتاب بھی جلدی گئے اور شادی کی تقریب بھی ان کی بہت جلدی ہے اپنے میزمان کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بہت موسیقی